ادھیائے دس دیکھ رہے ہیں قانون اور ساماجک نیائے قانون اور ساماجک نیائے کے بارے میں بات کریں گے آج ہم نے ایک کہانی کہیے یا ادھیائے کہیے بازار میں کمیز دیکھے تھی ایک شنکھلہ بنی تھی اس میں ایک چین بنی تھی بازاروں کی شنکھلہ کس طریقے سے کپاس، اتپادک اور سوپر بازار میں جو کمیز خریدنے والے گراہک ہیں یہ شنکھلہ کیسے ان کو جھوڑتی ہیں یہاں پر ہر جگہ پہ کرائے وکرائے چل رہا ہے یعنی کہ لین دین خرید فروخت چل رہی ہے کپاس پیدا کون کرتا ہے چھوٹا کسان کسان جو پیدا کرتا ہے اس کے بعد ایروڈ کے بن کر ہمیں دیکھیں اور کپڑا نیریات کار کھانے میں جو مزدور ہیں کمیز کے اتپادن میں یا تو ڈریکلی انڈریکلی پرتیکش روپ سے یہ جتنے سارے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں بازار میں شوشن کا شکار ہوتے یعنی کہ ایکسپلویٹیشن کا شکار ہوتے سہی برطاو نہیں ہوتا ہوں تو بازار میں ہر ایک جگہ پہ یہ بنی رہتی ہے سمبھاؤنہ کہ ان کا شوشن ہو چاہے وہ کوئی مزدور ہو وہ بھوکتا ہو یا اتپادک ہو تو ان شوشن سے جو ایکسپلویٹیشن ہو رہا ہے اس سے بچانے کے شوشن مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کے عدیقار کو نہیں دینا جیسے کسی کو سو روپے بنتی ہے اس کی مہنتانہ آپ اس کو کیول پچاس روپے دے رہے ہیں تو یہ شوشن ہوا آپ نے کہا یہ کام کرنا ہے آپ دس کام اور کرا رہے ہیں اسی پیسے میں تو وہ شوشن ہوا تو یہ شوشن سے بچانے کے لئے ان صدی لوگوں کو جو جو لوگ آتے ہیں بیچ میں یہاں نہیں کسی بھی اگزامپل پر ہم جب آگے جائیں گے ان کو روکا جا سکے کسی طریقے سے ان پر چیک لگائے جا سکے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام ستھیتی میں قانون کیوں معنی رکھتا ہے مزدوروں کا مہنتانہ اگر نیجن کمپنی ہے ٹھیک ادار ہے کاروباری لوگ ہے یہ ان کو زیادہ منافع بنانا ہے اور یہ جائز بھی ہے لیکن کئی بار منافع یا پروفٹ کی چاہاں میں یہ مزدوروں کا ان کا حق نہیں دیتے ان کا مہنتانہ ان کی جو روزی جو ان کا لائبلی ہڈ ان کی تنخہ غیلی جمن نہیں دیتے اب یہ تنخہ نہ دینا غیر قانونی ہے غلط ہے اب مزدوروں کو ان کا پیسہ نہیں ملے جو وہ کام کر رہے ہیں واجب اگر پیسہ مل رہا ہے تو وہ بھی کم مل رہا ہے جیسے واجب نہیں کہہ سکتے تو یہ سرکار نے کیا کیا کہ نیونتم ویتن منیمم ویج اس کا قانون بنایا یعنی کہ اس سے پہلے اس سے کم آپ نہیں دے سکتے اب کچھ سال میں ہر بار نیونتم ویتن جو ہوتا ہے کیونکہ انفلیشن بڑھ رہا ہے یعنی کہ انفلیشن مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جسے کہتے پیسے جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں آج دس روپے کی مل رہی ہے کل کو بیس روپے کی مل رہی ہے تو مہنگائی در انفلیشن مطلب مہنگائی ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ سرکار بھی اسے چینج کرتی رہتی جیسے مال لیجئے کہ اگر ایک لیبر ہو رہا ہے تو تین سو روپے منیمم کر دیا گی کسی کے پاس بھی کوئی لیبر پر کام کرے گا وہ تین سو پریشنم کرے گا تو تین سو سے آپ کم نہیں دے سکتے اگلے سال اس کو چار سو پچاس کر دیا اگلے سال اس کو سات سو کر دیا اس طرح کے ایکزامپل لے رہا ہوں میں تو یہ کوئی بھی اوانٹ ہو سکتا ہے جس کو سرکار تیہ کرتی ہے اگر کوئی تین سو روپے کی جگہ دو سو پچاس روپے دیتا ہے تو وہ قانون کے خلاف کام کر رہا ہے تو جیسے یہ قانون ہے ویسے جو اتپادک ہے وہ بھوکتا ہے جو پروڈیوسر ہے وہ کنزیومر ہے ان کی ہیتوں کی رکشہ کے لیے بھی قانون بنائے گئے ہیں تو یہ اس لیے کیے گئے ہیں کہ مضبور ہو بھوکتا ہو اتپادک ہو کیونکہ ان کے بیچ میں سنبند ہوتا ہے جیسے ہمیں شرنکھلا بتائیے کہ کوئی ایک پیدا کرتا ہے کوئی دوسرا خریدتا ہے پھر وہ اس کو آگے بڑھاتا ہے پھر آلٹیمنٹلی ایک کنزیومر اسے خریدتا ہے تو کسی کا شوشن نہ ہو احمد آباد میں ایک کپڑے کی مل آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ پر مزدور کام کر رہے ہیں بجلی سے چلنے والے جو کرگے ہیں اس کے ساتھ برتی پرتیس فردہ کے کاران 1980-1990 جو دشک ہے پاورلوم ایسے ہم کرگوں کہتے ہیں جہاں پر بجلی سے وہ چلتے ہیں بجلی سے چلنے والے کرگوں کو ہم کہتے ہیں چار سے چھے کرگوں کی چھوٹی اکھائی عمومن ہوتی ہے اور اس میں کرگوں کے مالی خود کام کرتے ہیں ان کے پریوار والے کام کرتے ہیں اور شمک بھی کام کرتے ہیں تو یہ بتا رہا ہوں کس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں ان کی minimum wage ضروری ہے ان کو دینا پڑے گا اس کے علاوہ جو condition ہے وہ بھی human environment ہونے چاہیے ہو سکتا ہے یا اگر temperature یا تاپمار اتنا زیادہ ہو کہ لوگ اس پر کام نہیں کر پانے دھوہ زیادہ ہو یا اور چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ ایک تعلیقہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بہت detail میں جب ہم سوا جواب کریں گے تب میں بتاؤں گا تو یہاں پر جیسے قانون ہے جیسے ایک example دے دیتا ہوں باقی ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم سوا جواب کریں گے بہت گھرائی سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو قانون مطلب یہ ہے نیونتم مہنتانہ قانون اس سے یہ نشید کیا جاتا ہے کہ کسی کا بھی مہنتانہ ایک ندھاری نیونتم راشی نیونتم مطلب منیمم اس راشی سے کم نہیں ہونا چاہیے اس کی ضرورت کیوں ہوئی بہت سارے جو مزدور ہیں ان کو مالک جو ہے وہ مہنتانہ نہیں دیتا مزدوروں کو کام کی ضرورت ہوتی ہے وہ جاتے ہی جاتے اس لئے وہ سعودی جو مالک ہے سعودی بازی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تین سو روپے نہیں میں دوں کو دو سو روپے دوں گا کام کرنا کروں نہیں تو ہمیں دوسرے کو دیکھتا ہوں تو لوگ تیہا ہو جاتے ہیں لگن یہ غلط کر رہا ہے جو مالک ہے وہ غلط کر رہا تھا ان سو دینہ ہی دینہ سرکار نے تیہ کر رکھا ہے اب یہ قانون کس کی حد میں ہے سارے جو کامگر ہیں جو اپنی دن بھر محنت کرتے ہیں صبح نو بجے سے آٹھ بجے سے لے کر مزدور ہے جو گھر میں کام کر رہے ہیں ان کی حیطوں کی رکشہ کے لیے بنایا گیا ہے اتنا منیمم ویج آپ کو دے نہیں پڑے ان سب کے بارے میں ہم آگے بھی چرچہ کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ قانون بنانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا یہ بھی سنوششیت کرنا پڑتا ہے کہ ان قانونوں کو لاغو کیا جائے اگر آپ کچھ بچوں کو بتا دیجئے کہ ہاں یہ کر لیجئے لیکن جب تک آپ ان سے کروائیں گے نہیں یعنی کہ آپ دیکھیں فیزکس میں کیا ہوتا ہے آپ کو کچھ پڑھائے جاتا ہے ایک پھر اس کا پریکٹیکل کروائے جائے تو کوئی چیز کو لاغو کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ جب کوئی قانون طاقت پر لوگوں سے کمزور لوگوں کی رکشہ کے لیے بنایا جاتا ہے تو لاغو کرنا ان کا ضروری ہوتا جیسے اگر آپ یہ جاننا چاہیں گے آپ نے بنا تو دیا کہ نیونٹم ویج یا فیر منیمم ویج نیونٹم آپ کو سیلری کسی کو مل لی چاہیے پڑھے گئے اس آپ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا آپ نے بنا تو دیا قانون لیکن یہ ضروری ہے کہ جو کاریس تھل ہیں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں اس کا نیرکشن ہونا چاہیے انسپیکشن ہونا چاہیے یہ دیکھا جانا چاہیے کہ قانون کا کہیں لنگن تو نہیں ہو رہا ہے اور اگر کوئی لنگن اس کا کر رہا ہے تو اسے سزا بھی ملنی چاہیے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے یعنی کہ قانون کو لاغو کرنا بھی ہوترا ہی ضروری ہے تو یہ جو قانون ہے اس کو بنانے لاغو کرنے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے سرکار ویکتیوں اور پنیجی کمپنیوں کی گتی ویدیوں کو نیانترید کر سکتی ہے ان پر نیانترد رکھتی ہے سپر ویجن رکھ سکتی ہے تاکہ یہ بالکل سرشت کیا جا سکے نیائے ساماجک نیائے ملے ہر انسان کو ہر آدمی کو ملے کیونکہ یہ موالک ادھگار اس سے جڑا ہوا ہے اگر آپ کسی کو کم پیسہ دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے کسی کو بندوہ منا کے رکھا ہوا ہے کہ تمہارے پتا جی نے یہ پیسہ نہیں دیا آپ تم میرے ہاں کام کرو فری میں اب ایک بات اسی خصے میں جوڑتا ہوں کہ سمیدھان میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ چودہ سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے کو وہ کارکھانے یا خزان میں یا کسی بھی خطرناک ویہو سائے میں کام بے پہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ویہوار میں ایسا ہوتا ہے اگر میں آپ کو یہاں ایکزامپل دوں تو سن دوہزار ایک جنگڑا ہوئی اس کے حساب سے پانس سے چودہ سال کی عمر کے ایک دشمڑہ دو کروڑ بچے ہیں یہ ویہو سائے میں الگ الگ ویہو سائے میں نوکری کرتے تھے بہت سارے خطرناک جگہوں پہ کام کرتے تھے تو دو ہزار چھے کے اکٹوبر مہینے میں سرکار نے چودہ سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ گھر پہ ڈھابوں پہ یا ویستروں پہ یا چائے کی دکانوں پہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان پہ پابندی لگا دی بال مزدوری کی روک تھام ادینیم کے سنشودھن کر کے یہ پراؤدان بھی بنا دیا کتنے چھوٹے بچوں کو نوکری پر رکھنا ایک امبیر گمبیر افراد ہے اگر کوشیو لنگن کرتا ہے تو تین مہا سے لے کر دو سال تک کی اس کو سزا ہوگی یا دس ہزار سے لے کر دو ہزار روپے تک کا اسے جربانہ ہو سکتا ہے تو کن سرکار نے راج سرکار کو یہ نیردیش دیا کہ جو گھرے لونوکر ہے اس کے طور پر کام کرنے والے بچوں کو مکت کرانے اور ان کا پھر پنرواس کرنے کے لیے اگر مکت کرانے والے بچے کہاں جائیں گے وہ تو اس نے کام کر رہے ہیں کہ ان کو دو روٹی ملے آگر ہم مکت کراتے ہیں تو ان کا پھر پنرواس بھی کرنا ہے تو کئی چھیتر ہے کئی ہمارے جس مہاراش کرناٹک اور تمیناڑو ہے انہوں نے ایسی یوجنائے پرکاشت کی ہے اور اس قانون کے پارت ہونے کے ایک سال سے بھی زیادہ کے سمیے کے بعد بھی چہتر پرتیشت گھرے لوبال مزدور سولہ سال سے کم عمر کے ہیں یہ سرکار نے ایک سے چودہ تو کر دیا اب چودہ سے سولہ کا کیا وہاں بھی تو کام کر رہے ہیں لوگ تو چیزوں کو لاغو کرنا بہت ضروری ہے بنانا ہی کام نہیں بنے گا ایک میں آپ کو بہت ایک تراصدی ہے جس کے لئے بڑا غم ہے ہم سب ہی لوگوں کو کہ ایسی چیز ہو گئی جو کبھی نہیں ہونے چاہیے تھے چوبیس سال پہلے کی بات ہے آپ میں سے کئی لوگ اس سمیے ان کا جن بھی نہ ہوا ہو دنیا کا سب سے بھیشن عودیوں کی تراصدی ہوئی بھوپال میں یونین کاربائٹ پلائنڈ تھا امریکی کمپنی ہے اس نے یہ تھی اور اس نے کٹنا شک بنائے جاتے تھے یہاں پر تو دو دسمبر انیس سو چوراسی کی رات میں دو بجے یونین کاربائٹ کا جو سینت رہے اسے ایم آئی سی مک نیتھائل آئیسو سائنائیڈ گیس نکلنے لگی رسنے لگی گیس یہ بہت بہت زہریلی ہوتی ہے تو اس میں عزیزہ سلطان جو اس میں چپیٹ میں آئی وہ اپنا بیان کرتی ہے کہ اس دن کیا ہوا کہ ساڑھا بارہ بجے خانسی شروع ہو گئی ہلکی سے روشنی سی میں نے دیکھا دھواں بھر گیا ہے لوگ چیک رہے تھے بھاگو بھاگو اور مجھے بس سانس لینے میں دکت ہوئی میرے آنکھیں جلنے لگی یہ ان کی کہانی ہے جو کہ ہر ایک انسان کی کہانی ہے جو اس کے آس پاس تھا تین دن کے بھیتر آٹھ ہزار لوگ بہت بڑا amount ہے یہ بہت بڑا نمبر ہے آٹھ ہزار سے لوگ زیادہ لوگ موت کے موں میں چلے گئے یعنی کہ مر گئے اور بہت سارے گمبھی روپ سے پربھاویت ہوئے یعنی کہ جو بچے ان کا حال اترہ دینی اتھاج کی جس کی بھی ہم پریقل پناہ نہیں کر سکتے ذہنی رکھے اس گیس کے جو سمپرک میں آئے لوگ لگ پچاس ہزار سے زیادہ وہ ہیں اتنے بیمار ہیں کہ کچھ کام نہیں کر سکتے آپ دیکھیں یہ بچہ ہے اور یہ گیس کے کرن کیسا پیدا ہو تو جو ابھی ہیں ان کو بھی بہت ساری سانس کی بیماری آنک کی بیماری سمسیوں سے بہت سارے پیڑت ہیں اور بہت ساری ویکریتیاں ان میں ہیں اب کیا ہوا یہ درگھٹنا نہیں تھی ایسا لیے کہ درگھٹنا ہو گئی یونین کاربائیٹ میں نے پیسہ بچانے کے لیے جو سرکشہ اپائے ہیں ان کو جان بجھ کر جان سمجھ کر نظر انداز کیا دو دسمبر سے پہلے بھی کار کھانے میں رساب ہو چکا تھا اس گھٹنا پر ایک مزدور کی موت دی ہوئی تھی اور کافی سارے لوگ غائل ہوئے تھے تو ہوا یہ کہ سبوتوں سے پوری طرح کلیئر تھا صاحب تھا کہ یہ جو مہاویناش ہوا ہے اس کے لیے یونین کاربائیٹ ہی دوشی ہے لیکن کمپنی نے کہا میں ہماری کوئی گلتی نہیں اس کے بعد جو کانونی لڑائی شروع ہی سرکار نے یونین کاربائیٹ کے خلاف دیوانی مقدمہ دائر کیا انیس سو پچاسی میں سرکار نے تین ارب ڈالر کا محافظہ مانا لیکن نائنٹین ایٹی نائن میں کیون سیتالیس کروڑ کہاں تین ارب ڈالر کہاں سیتالیس کروڑ ڈالر اس پہ سہوتی ہوئی تو اس تراسیدی سے جیوید بچ نکلنے والے لوگ میں اس فیصلے خلاف سروش نیالے یعنی کی جو ہمارا سپریم کورٹ ہے وہاں اپیل کی جیالے نے بھی اس فیصلے میں کوئی بدلاب نہیں کیا تو یونین کاربائیٹ کا کارخانہ تو بند کر دیا گیا لیکن جو بھاری ماطرہ میں بشیلہ سامان راسائن یہ یہاں پر چھوڑ دیا گیا یہاں ابھی بھی دوشیت ہے پانی دوشیت ہو رہا ہے اور لوگ ساتھ صفائی کا ذمہ کون اٹھائیے ابھی ابھی بھی چل رہا ہے کر رہے ہیں لوگ ایسی بات نہیں لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو چیز ہو گئی اس کے بعد clarity تو ہو cleanliness تو ہو باقی لوگ تو پریشان نہ ہو تو یونین کاربائیٹ کا یہ ایک چطر آپ کو دیکھ پانے ہیں تو چوبیس سال باد بھی لوگ نے آئے کے یہ لیے سنگرش کر رہے ہیں پانی کا پانی جو ہے ان کا سواس ویدھائے یونین کاربائیٹ کے زہر سے جو گرست لوگ ہیں ان دوکریوں کی مانگ کر رہے ہیں انہوں نے یونین کاربائیٹ کے جو چیئرمن ہے انڈرسن اس کو سزا دینا نے آندھولن چلایا ہے تو ایک مزدور کی قیمت کیا ہوتی ہے نیرمان ستھل میں بہت ساری درگھڑنائیں ہوتی اس کے باوجود بھی جو سرکشہ اپکرن ہے یعنی کہ جو سیفٹی انسٹومنٹ ہے اور باقی جو سادھانیاں ہیں جسے ہم سیفٹی اور سیکیورٹی کہتے ہیں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے کاسپا پہ ہمارے دیش میں تو اب بھوپال کا جو آپ نے مہا میناج دیکھا اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ یونین کاربائیٹ میں بھارت میں اپنا کار کھانا کیوں کھولا ایک تو بھارت میں شرم سستہ ہے لیبر سستہ ہے تو اگر وہ لوگ اپنے جیسے امریکہ کی کمپنی لوگوں کو کر رہے ہیں اور وہاں پر کیا ہے لوگوں کو آواز دینا پڑتا ہے امریکہ میں یہاں پر آواز دینے کی کوئی دکت ہی نہیں تو کم لاغت میں کمپنی زیادہ منافع کما سکتی تھا تو لاغت میں کٹوٹی کے جو طریقے ہیں کیسے خطرناک ہوتے ہیں آپ دیکھئے کیسے سرکشہ اپائیوں کو اندیکھا کیا گیا یونین کاربائیٹ کے کار کھانے میں ایک بھی سرکشہ اوپرن یا تو سائی ڈھنج سے کام نہیں کر رہا تھا یا تو ان کی سنکھیہ بہت کم تھا تو انیس سو اسی سے لے کر انیس سو چوروز سی کے بیٹ جو مک سی اندر ہے مک نیانے کی مِتھال آئیسو سائنے اس کے جو کامدار تھے ان دل کی سنکھیہ بارہ سے لے کر چھے ہو گئے آدھے اس میں سے کم ہو گئے اور مزدوروں کے لیے جو سرکشہ کا جو پرشکشن عوضی ہے جو کہ چھے مہینے چھے میں بہت لمبا سنوہ ہوتا ہے جس میں آدمی ایک دن سیکھ جاتا ہے چھے مہینے کی جگہ کیول پندرہ دن کر گیا پندرہ دن میں آدمی کہاں سیکھ جائے گا کہاں جان پائے گا کہ کیا سیفٹری ہمیں رکھنی ہے کس طریقے سے ہمیں سرکشہ کا خیال رکھنا ہے اور شام کا مطلب رات کا جو پالی ہے یعنی کہ رات کی جو شفٹ ہے نائٹ شیفٹ کہتے ہیں اس کے پد کو ختم ہی کر دیا ان لوگوں نے کاربائید والوں نے تو یونین کاربائید اور بھوپال اور جو امریکیس انجینٹر ہیں ان کے سرکشہ ویوستہ میں بہت فرق ہے پشنی ورجینیا امریکہ میں کمپیوٹی کرت بغیر دیا کمپیوٹر سے کمپیوٹر آئیز چیتامنی اور نگرانی ویوستہ موجود ہے یونین کاربائید میں کیا تھا اندازہ چل رہا تھا مزدروں کے اندازے کے سارے سے کام کر رہا تھا کیونکہ کر رہا تھا وہ کار کھانا پشنی ورجینیا میں ایک خطرہ پیدانہ اگر ہوتا ہے تو لوگوں کو سرکشہ سرکشی ستھانوں پر پہنچانے کی پوری بیوستہ ہے محبال میں ایسا کچھ نہیں تھا لوگ مرتے رہے اور بس جو یونین کاربائید والے وہ تو بھاگ گئے اور سرکار دیکھتی رہی تو یہ مانکوں کا فرق ہے الگ الگ دیش میں نہ ان کو مزاو محافظہ ملا نہ اور آج بھی وہ اپنے عدکاروں کے لئے لڑ رہے زیادہ بھارتی مزدور کا مول نہیں مانا جاتا جو کہ کتنا غلط ہے ہر انسان ایک مزدور جو ہے جیسی جاتا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ مزدور گیا اور دوسرا مل جائے گا برزگاری اتنی زیادہ ہے لوگوں کی پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کئی نہ کئی کام کرتے وہ ایسی ایک کام کرتے جہاں پر اسرکشت ہے مالک کار ستھل میں بچ جاتا ہے زمیداری سے آپ یہ دیکھیں کہ جو بھوپال گیس راستی ہے اتنے سالوں کے بعد بھی مالک جو مالک جو اس کے مالک تھے اس کے بربر رویے کے قارن نرمان ستھلوں خزانوں کارخانوں میں ضرگٹنا کی خبریں ہمیں روز آتی ہے یا ایک دن کی بات نہیں ہمیشہ ہم کو سنتے رہے تھے یہاں لوگ مر گئے وہاں لوگ مر گئے اتنے گھائل ہو گئے اتنے جل گئے تو سرکشت کارونوں کا کریانون بہت ضروری ہے کانون بنانا ضروری ہے لیکن کانون کو لاغو کرنا بھی ذمہ داری بہت بہت بڑی ہے سرکار کو یہ بھی دیکھنا پچھے یہ کہ انوچھت اکیس میں جیون کے ادھکار کا اور لنگر نہ ہو دیکھا آپ نے یونین کاربائٹ سنیانتر میں جب سرکشا مانوکوں کو کس طریقے سے اوہلیت کیا گیا اوہلنا کی گئی تو سرکار کیا کر رہی تھی پہلی بات یہ ہے کہ بھارت میں سرکشا کانون دھیلے ہیں لوگ اس میں لوپ ہول نکال لیتے ہیں دوسرا کمزور سرکشا کانونوں کو اگر کمزور ہے تو بھی تو ٹھیک سے لاغو کیجئے لاغو ہی ٹھیک سے کیا جا رہا اب دیکھیں سرکاری افسر کا کام کیا ہے اس کارخانے میں جائے گا وہ اس کا ریرکشن کرے گا اگر اس میں کوئی اس کو دکت دیکھتی ہے اعتراض کرے گا تو یہ اعتراض جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تب تک وہ کارخانہ نہیں آگے بڑھ سکتا ایسا کئی جگہ ایسا ہوا ایسا ہوا لیکن جو لوگ ہیں وہاں کے جنہوں جو افسر ہیں انہوں نے دیکھا انہوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا انہوں نے کہا چلتے رہے گا اور آپ نے دیکھا کہ گیا سرسا ہوا گبڑی ہوئی اور ریرکشن جو تھے ان کے کان پہ جون تک نہیں رہے گی انہوں نے کہا چلے دیجئے ہمارا کیا جا رہا ہے یہ جو بیوستہ ہے اس کو اپنے بدلنا ہے کانون بنانا اور لاغو کرنا یہ جو بیوستہ ہے ہماری مشینری ہے سرکاری مشینری ہے باقی جو لوگ ہیں ان کو ہماری جنتہ نورمل جنتہ کن رہی ہے وہاں روٹی کمہ رہی ہے اور وہ کب مر جائے کب چلے جائے اس دنیا سے اور اس کے بعد ان کے پریبار کا کیا ہوگا کسی کو کوئی خبر نہیں ایک میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکزامپل دیتا ہوں جو ٹریول ایجنسی کی بات ہے ہر ایک رہا کو آٹھ لاکھ روپے ملے کس لئے کئی وال یہ ہوا کہ جو سیلالی جو گھومنے گئے تھے دیکھئے گھومنے یہاں روٹی کی بات ہو رہی ہے جو لوگ گھومنے گئے کمپنی کی چھوٹی سی لاپروے یہ ہو گئی کہ اس لاپروے کے کارن جو گھومنے گئے وہ ڈیزنی لینڈ نہیں دیکھ پائے اور پریس میں خریداری نہیں کر پائے آٹھ لاکھ مل گئے ان کو موپال گیس ترازتی میں اتنے سارے لوگ مرے ان کی پیڑا نقصان کا موازہ سارکار کو جواب دینا چاہیے اس کا پریابرن کی سرکشہ کا کانون ہم نئے نئے چیزیں تو بنا دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے ہمارے پریابرن کا نقصان کیا ہو رہا کیونکہ آپ میرے بچوں کے بچے ہوں گے وہ بھی تو اس دنیا اسی جگہ پہ رہیں گے تو 1984 میں ہمارے پاس پریابرن کی رکشہ کے لیے بہت کم کانون تھے کمزور پریابرن کو ایک بڑی مفت کی چیز مان لیا گیا کوئی بھی دیوگ ہے پردوشن کر رہا ہے کھلی چھوٹ اس کو ملی ہوئی تھی چاہے ندیاں ہو ہوا ہو بھومی کرت پانی ہو سب پردوشیت ہو رہا لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے تو جو یہ دھیلے سرکشہ مانک ہے جو آپ نے دیکھا اسے یونین کاربائیڈ کو فائدہ ملا لیکن ساتھ میں وہ اگر یہ کام کرے تو کبھی نہیں بچ سکتے بند ہو جائے گی وہ کمپنی تو بھومی میں یونین کاربائیڈ فیکٹری کے اسپاس جو دوشیت علاقے ہے اس میں جو ہینٹ پمپ ہے اس میں لال کلر سے انہوں نے پھتوا دیا ہے پھر بھی دیکھئے بچے اس میں پانی پی رہا تو بھومی تراستی نے پریابرن کے جو مددے ہیں اس کو اگلی کتار میں لا کے کھڑا کر دیا کیونکہ ضروری انہوں نے کو محسوس ہوا کہ جو کانون چاہے کتنے بھی کمزور ہو یہ مزدوروں سے سنبند نہیں باقی جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ عدیوں کی گھٹنا ہے جو ہے وہ کئیوال وہاں کے لوگ انہوں کو نہیں افیٹ کرتی وہ آس پاس کے سب لوگ انہوں کو افیٹ کرتی چرنوبل میں ایسا ہوا کئی چائنا میں ایسا ہوا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ ایک ہی گلتی کارن انہوں موت کے بھو میں چلے جاتے تو پریہاوران وادی انہوں نے یہ بات دیکھی اور سمجھی اور کیونکہ اگلا پیڑی جو نیکس جنریشن آئے گی اس کے لئے بھی پریہاوران ہمیں ویسی چھوڑنا ہے کیا لوگ وکاس کے نام پہ ہم نشتوں نہیں کر سکتے تو عدالتوں کے نی بیہار راج کے ساتھ کیس چلا اس میں سروچ نیالے نے کہا جیون کا عدیقار سبیت بیہن کے جو انوچھے دکیس ہے اس کے تحت ایک مولک عدیقار ہے ہر انسان کو پردوشن مکت ہوا صاف پانی ملنے کا عدیقار ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ پردوشن کو روکے ندیوں کو صاف رکھے جو دوشی ہے ان پہ جربانہ لگائے کانون کے حساب سے جیل میں بھیجے اور ایسا کوئی بھی کام نہ کر پائے کوئی جس سے عام جنت کا نقصان ہو جن سو بیدھا کے روپ میں پریاب بھرن کے جو مدد ہیں نی لی یا جوڈیشنی کئی اس پر اپنی بات کہی آدھیج دی ہیں تو اس سے روزی روٹی پر بڑا اثر پڑا اب دیکھئے ایک ایک ایسا پل دیتا ہوں دلی میں کچھ ایسے کار کھانے ہیں مددیوں کے ان کو بند کر دیا گیا کیونکہ وہ شہر کے اندر ہیں اُترادوشن پھیل آ رہے ہے اور انہوں نے کہا اس کو بند کریے جا کے دوسرے جگہ میں دوسر دراز 20-30-50 کلومیٹر دور جا کے کھولیے اب جو لوگ اس پر کام کرے ان کی کیا گلتی ہے اگر یہ بند ہو گئے تو وہ کہاں سے روٹی جو کار کھانے مانک پریاور مانک سرکشا مانک ان سب کو چست درست کیا جائے اور یہ لوگوں کو کام کرنے دیا جائے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں کسی دوسری جگہ پر جا پر 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 جو جو گاڑی ہے دکھا جا رہا ہے دھوا نکلتا ہے 1998 کے بعد فیصلہ لیا گیا کیونکہ ڈلی میں ڈیزل ڈیزل سے چلنے والے جو ساروزیلی گوہان ہے ان کو CNG اندن کا استعمال کروانے کے لئے یہ فائنل کہہ دیا آج سب CNG use کرتے ہیں تو اس سے پردوشن میں گراوٹ تو آئی لیکن آج بھی وہاں پردوشن کا ستر اونچا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر وہ لوگ دکھائے جا رہے جن کے کام چھن دیشوں میں ڈال رہے دیولپٹ کنٹریز اپنا کچھرہ نکال کے انڈر کنٹری میں انڈیا میں فلپین میں انڈونی میں جا کے ڈال رہے جو جیسے بھارت بانگلہ دیش پاکستان خاص طور پر دکھشن ایش دیش کیٹ ناشک اس بیس ٹوس وہ جتنے بھی کام ہے وہ لیکن پریابرن کی چند آئی نہیں کریں گے تو آگے چل کے بچے جو ہے وہ کس طریقے سجھیں گے سوچی تو نشکرش اس میں یہ نکلتا ہے چاہے بازار ہو دفتر ہو کار کھانا ہو کہیں بھی کوئی بھی غلط طور طریقہ نہیں ہونا چاہیے اگر غلط طریقہ ہوتا ہو سکتا ہے تو جو نجز کمپنیاں ہے ٹھیک دار ہے زیادہ منافع کمانے کے لئے غلط طور طریقہ اپنا سکتے بچوں کو کم مہنت نہ کرنے جن کے ذمہ داری ہے اس سے کام کرنا پڑے گا یہ سمجھ دیجئے کہ ان کو اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے سے دبانا پڑے گا تو پریاب بہت ضروری ہے کیونکہ نجز کمپنیاں ضرور منافع منافع کے لئے کام کرتے ہیں لیکن پریاب پر دھیان نہیں دیتے تو کچھ شبد اس میں استعمال ہوئے ہیں ابھوکتا مطلب ہوتا کنزیومر وہ وقتی بازار میں بیچنے کے لئے نہیں بلکہ نجز استعمال کے لئے کوئی چیز خریدتا ہے جو وقتی اپنے خرید جیسے اپنے سابون خریدتا بیچنے کے لئے نہانے کے لئے تو اہم کنزیومر ہوگئے سابون بھوکتا ہوگا اتپادک جو پروڈیوز کرتا ہے ایسا وقتی یا سنستان جو بازار میں بیچنے کے لئے چیزیں بناتا ہے کچھ حصہ نجز استعمال کے لئے رکھ لیتے ہیں اپنے لئے جیسے کسان ہوتا ہے کسی تھوڑا اپنے لئے رکھ لے باقی بیچ دے نیویش کا مطلب وہ جانتی ہے کہ میں آگے چل کے کچھ بڑا کام کروں گا یا میری کمپنی کرے گی تو مجھے تھوڑا پیسے مزدوروں کا یونین یہ ہوتا ہے مزدوروں کا سنگٹھن عام طور پر جو مزدور یونین کارخانے اور دفتروں میں دکھائی آپ کو پڑھتے ہیں لیکن انہ قسم کے جو مزدوروں کو بھی یونین ہو سکتی جیسے گھرے لئے روکروں کی یونین ہو سکتی یونین کے نیتہ اپنے سدرسیوں کی اور سے مالکوں کے ساتھ سعودی بازی یا بات چیت کرتے ہیں تو مزدور یونین نے شم نیم آم بلخواستگی پدننتی اس کے سمبند میں نیم لاب اور سرکشہ کے آدھی جتنے بھی مدھے ہیں ان پر پرزور طریقے باتیں رکھتی ہے تاکہ جو آپ مینجمنٹ ہے وہ اس بات پر سننے اور اس کے اکورڈنگ کام کریں تو یہ بات ہوئی ہے اس ٹاپک کی بہت شکریہ بہت مہمانی آچھ بھی کی بہت